بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویوز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے ویوز آج میں بہت ہی سپیشل قسم کی ریسپی بنانے جا رہا ہوں آلو چکن کی ٹکیاں آلو چکن کی ٹکیاں بہت ہی مزے دار بنتی ہیں اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے سات ادد آلو لے لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس سائز کے ہیں سات ادد آلو ہیں میرے پاس اس کے بعد میرے پاس مسالہ جاد ہے ایک ادد انڈا ہے چکن ہے ایک پاؤ اس کو عبائل کر کے میں نے اسے ریشے اس کے بنا لی ہیں اسی طرح میرے پاس یہ چوپ کیا ہوا پیاز ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز میں نے چوپ کر لی ہے اس کے بعد لسن ادرک کا پیزٹ ہے یہ بھی میں نے چوپ کر لی ہے اور ہاری میرچ ہے یہ بھی میں نے چوپ کی ہوئی ہے آلو کو بھی میں نے پہلے ہی وائل کر لیا تھا آلو بھی بائل ہو چکے ہیں چلیے آئیے اب بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ویورز سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لی ہے بول میں ہم آلو ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائل کی ہوئے آلو میں نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں بیاز کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں چوب کی ہوئی ہری مرچے ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحیم اور ساتھ میں چوب کیا ہوا لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہ تمام چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں مسالوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کھانے کا چمچ میرے پاس نمک ہے ہافٹی سپون ہلدی ہے کالی میرچ ہے ہافٹی سپون کٹا ہوا سکا دنیا ہے اور زیرہ یہ بھی ہافٹی سپون ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ریڈ میرچ ہے اور ساتھ میں یہ زیرہ ہے زیرے کا پوڈر ہے ہافٹی سپون اور یہ میرے پاس اجوین ہے دو چٹکی اب ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ایڈ ہو چکی ہیں یہاں پہ ساتھ ہی ہم کسوری میتھی ہے میرے پاس ایک چمچ کھانے کا یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس سے خشبو بہت اچھی آنا شروع ہو جاتی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح پیس لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اپنا مکسر تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جاتا ہے بسم اللہ جی تو ویورز یہاں پہ ہمارا ٹکیوں کا جو مکسر ہے وہ لیڈی ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل لیں گے اور ان کے کباب بنانا ٹکیاں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوکنگ آئل کو لیں گے ہاتھ پہ یوں لگا لیں گے اچھی طرح اور تھوڑا سا امیزہ لیں گے مکسر اور اس کو ہاتھ پہ فلیٹ کر کے یوں آپ درمیانے سائز کی بڑی سائز کی جس سائز کی بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے یہ ریسپی یہ دیکھیں ہمارے کباب تیار ہیں باقی سبھی کو بھی اسی طرح بناتے جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے بن رہے ہیں الحمدللہ اسی طرح سبھی بنا لیتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو ویورز تیار ہیں ہماری ٹکیاں اب ہم اس کو پانچ منٹ تک میرینیٹ کرتے ہیں فریچ میں اس کے بعد اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو ویورز فلیم اون کر لی ہے اور ایک توا لے لیں گے ہم توے کو میں نے چولے پر رکھ لی ہے توا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ککنگ آئل ایڈ کر دیتے ہیں توے کے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل میں نے ایڈ کر دی ہے ککنگ آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیتو ویورز یہاں پہ ککنگ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم نے ایک انڈا پھینٹ لیا ہے اب اس میں اپنی جو ہم نے ٹکیاں بنایا ہے آلو چکن کی اس کو فلیٹ کر لیں گے دونوں سیڈوں سے بسم اللہ الرحمن دونوں سیڈوں سے ہو چکی ہے اب ہم اس کو توے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں باقی صرف ٹکیوں کو بھی اسی طرح اوپر توے پر ایڈ کر لیتے ہیں جیتو ویورز ہم نے سبھی ٹکیاں فرائی کرنے کے لیے اوپر رکھ لیں ہیں اب ان کو ایک سائٹ سے پانچ منٹ کے لیے دوسرے سائٹ سے بھی پانچ منٹ کے لیے ٹوٹل دس منٹ کے لیے ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹکیوں کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں جیتو ویورز ہم نے ٹکیوں کی سائٹ چینج کر لیے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اب پانچ منٹ کے لیے ہم اس سائٹ سے بھی نچلی سائٹ سے بھی پکا لیتے ہیں جیتو ویورز الحمدللہ ہماری ٹکیاں تیاپ ہو چکی ہیں اب ہم فلم کو اوف کر دیتے ہیں اور آپ کو پیاری سی ٹکیاں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو ویورز تیار ہیں ہماری علو چکن کی ٹکیاں بہت ہی تیسٹی بنی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہیں میں نے چک کی ہے یہ میں نے ساتھ میں رہتا بنایا ہے اور بہت ہی شاندار اور ماشاء اللہ بہت پیارا کلر آیا ہے اور تیسٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح پیارا سے ہمارا کلر آیا ہے جس جس کو میری ویڈیو پسند آئی ہو وہ مجھے کمنٹ کر کے سرور بتائیے گا جس جس نے میری ریسپی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو وہ مجھے کمنٹ میں شاکر کچھ پوچھ سکتا ہے میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا جو جو فینڈز نئے ہیں وہ میری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیلا ایک ام کو لاغنی کلک کیجئے تاکہ میرا نیا آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی